نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اس ہفتے ہماری مہمان ہیں سابونی چودری جی اور بہت بڑے بڑے دگج گروہوں کے ساتھ آپ کو سنگیت کی تعلیم لینے کا سو بھاگی ملا ہے پچھلے حصے میں اس انٹرویو کے ہم نے ان گروہوں کے بارے میں باتچیت کی آج اس حصے میں خاص طور پر باتچیت کریں گے پد مہوشن شعبہ ووٹو جی کے بارے میں اور کیسے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں دیکھئے اس انٹرویو کا دوسرا حصہ پچھلے اب آتے ہیں اس انٹرویو کے دوسرے حصے میں اور جیسا میں نے پچھلے حصے میں کہا بھی تھا کہ آپ سے شعبہ جی کے بارے میں وستار سے تھوڑا بات کریں گے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے گروہ تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں اور ان کا سنگیت عمر رہتا ہے لیکن ان کے ششیوں کے ذریعے ایک کھڑکی کھلتی ہے ان کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے تو شعبہ جی کو سمجھنے کے لحاظ سے اگر میرا پہلا پرشن آپ سے اس حصے میں یہی ہوگا کہ تیار کیسے ہوئی وہ کہ وہ آپ کو سکھائیں گی کیونکہ ان کی گائیکی میں آپ چاہے ان کا شاستری گائین لے لیں چاہے اپ شاستری گائین لے لیں ان کی گائیکی میں عوت کے رنگ لے لیں ان کی گائیکی میں بنارس کا رنگ لے لیں یعنی ایک سمپون کلاکار آپ جب پہنچی ہوگی پہلی بار پہلی ملاقات ہوئی ہوگی کیا کچھ ایسا ہوا کہ وہ تیار ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں سکھائیں گے ہم جی شیویندو جی پہلی بار جب میں گئی تو سب سے پہلی بات میں یہ ہی کہوں گی کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم پنڈیت دن کر کہے جی اور ششکالہ جی کے وہاں سے آ رہی ہو اور اتنے پیار سے انہوں نے مجھے یہ بات پوچھا کہ باپرے وہ کتنے بڑے پنڈیت ہے تو وہاں سے آ رہی ہو اچھا تو بیٹا کچھ سناوں تو وہی کوشش کی کچھ تو انہیں آواز بہت پسند آئی انہوں نے کہا اور عدیتی کائکینی جو بیٹی ہیں وہ بھی ان کے پاس سے سیکھتی تھی تو ان کو وہ واقف تھے اس پریوار سے اور ہمیشہ اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم ابھی کالج میں میں تب کالج میں پڑھا رہی تھی اور یہ بات انہیں بہت پسند آیا تم اتنی پڑی لکھی ہو اور گانا بھی گاتی ہو اچھا تو تم تو کیا سکھاتی ہو لڑکیاں کیسے ان کو کیا اچھا لگتا سناتی ہو ان کو گانا تو یہ جو چیزیں ان کا آپ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تب تک تو مجھے بھی یہ میں نے ان کے ریکارڈنگ دیکھے تھے لیکن اس زمانے میں یوٹیوب بغیرہ اس سے اب اتنا نہیں تھا لائیو پروگرامز میں ہی میں نے ان کو دیکھے تھے تو we didn't i was at awe of her but at the same time وہ کیا تھی جو اتنی بڑی شخصیت شاید اس چیز سے میں بھی اس طرح i was ignorant of that تو وہ simplicity تھی میری بھی ان کے پاس جانے کی اور وہ there was no fear that way کیونکہ انہوں نے اتنا simple کر دیا سب کچھ ہمارے سامنے اچھا بیٹھو سنو جو لوگ گا رہے ہیں ان کو سنو ان کی تیاری سنو وہ لوگ میں کیسے سکھاتی ہوں وہ سنو اگر ٹھیک لگ رہا ہے تو تم شروعات کر سکتی ہو تانپورا لگاؤں تانپورے میں آج تانپورا کیا کہہ رہا ہے آج جو ہم پہلے کر رہے تھے تو اگر سلسلے دار کچھ نہیں ہوتی تھی ان کے پاس تو یہ تھوڑے دن لگے مجھے سمجھنے میں کیونکہ ہمارا جو پہلے کی جو ہماری سیکھ تھی کہ ایک راگ شروعات ہوئی تو سلسلے دار اسی چیز کو ہم ختم کرتے تھے بٹ شوبہ جی وز ڈیفرن ہر موڈ وز ڈیفرن ہر انٹائر رنگ وز ڈیفرن تو میں پہلے جا کے بیٹھتی تھی جو ہماری سینیس تھے ان کو میں سنتی تھی میں روز جاتی تھی اور اچانک ایک دن جب میں گئی وہاں پہ 3 لوگ گرتو تھے آئے ہوئے تھے اور وہ آگے باہر جب میں پہنچی تو وہ آگے باہر اچھا کیا نام ہے تمہارا بیٹھو تبلہ نکالا کیا سکھا ہے ممی نے تو غزل چلو شروع کرو وہ بیٹھ گئے تبلہ لے کر اور میں میری جو بھی اس سمائے کی جو حال تھی گاؤ تو یہ جو ملنا ایسے لوگوں کا ساتھ اور ایسے گھر میں پرویش کر کے بیٹھنا اتنے بڑے لوگوں کے سامنے ہیں میں کچھ بھی نہیں تھی مجھے پتہ نہیں شویندر جی میں کیسے انہوں نے مجھے سویکار کیا ان کی دیا رہی ہوگی اور تبھی i think وہ simplicity تھا there was nothing expectation نہیں تھا کہ میں کچھ آگے کیا کروں گی کتنا گاؤں گی کیونکہ میرا college کی نوکری تو وہ تو چلی رہا تھا سکھنا ہے مجھے یہ گائے کی جو ہے اتنی بھا گئی کہ یہ کر کیا رہی ہے اور ہمارے جو تبلچی ہوتے تھے ایک بار شروع ہو جاتے تھے تو ہم ان کو follow ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی جو وہ جو کان میں that was also not a time to record anything تو کان میں جو پڑھ رہا ہے اس کو just absorb کرو وہاں پہ آپ ساکشی ہو کہ آپ بیٹھے ہو اور یہ اتنے جو گروہ آپ کے سامنے ہیں بس just take that اور کچھ نہیں کتنا آیا اور کتنا سیکھ پائے وہ پتہ نہیں اور کتاب تو ان کی جو مطلب ایک دو چیزیں بھی اس میں اگر آتی ہوگی ٹھیک سے تو بس کوشش کتنا ہی کہوں گی میں تو شوبہ جی کی اتنی بات ہو گئی سرابونی اور جب semi classical music کی بات آتی ہے اپ شاستری سنگیت کی بات آتی ہے تو گھون پھر کر موسموں کی بات بھی ہوتی ہے اور موسم میں بھی ساون کی بات ہوتی ہے تو کچھ ساون پہ سنا دیجئے ہمیں تب اس انٹریو میں آگے بڑھتے ہیں موسیقی 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 سابر کی رکھو آئی رے سچہینا سابر کی رکھو آئی رے سچہینا سابر کی رکھو آئی رہی آئی رہی آئی رہی آئی رہی آئی رہی سچہینا اچھا یہ بتائی کی کیا جو آپ کا پورا کا پورا سنگیت ہے اس میں آپ نے پھر اپنے آپ کو بلکل ایک طریقے سے کہیے فوکس کر لیا سمی کلاسیکل جانر میں جس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یا پھر آپ آگے بڑھئے تو تھوڑا لائٹ کلاسیکل میں جائیے تو گزل بھی ہیں بھجن بھی ہیں کیا یہ بھی شوبہ جی سے سیکھنے کا اثر ہوا کی لگا کی میری جو پسند ہے یا جو میں جو نبھا سکتی ہوں اچھے سے وہ سمبھاوتہ یہ چیزیں ہیں اگر کوشش کروں گی تو شاید دو گھنٹے راگ ملتانی بھی گائی جا سکتی ہے یا راگ یمن بھی گا سکتی ہوں لیکن دل اس میں لگتا ہے اور نیائے اس کے ساتھ زیادہ بہتر کر پاؤں گی کیا یہ thought process وہیں develop ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ semi classical اگر ہم اپشاستر سنگیت کی بات کریں تو اس میں جو ایک بھاو ہوتی ہے وہ بھاو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اس میں راگداری تو ہے اس کے بینا ہم semi classical اپشاستر گاہی نہیں سکتے اس کی جو اگر base نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا ہی نہیں پائیں گے سمجھ ہی نہیں پائیں گے لیکن جو بھاو کی بات ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب بھی میں گاتی تھی جو کچھ بھی میں گاتی تھی لوگ یہی کہتے تھے کی بھاوپورن ہے ایموشنل ہے ایک کھو جانے والی بات ہے ایک ردے کو چھو جانے والی بات ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ within شاستری سنگیت ایک راگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے یہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو اتھپن کرنے کے لیے جس طرح کی راگداری سنگیت کی جو ریاض ہونی چاہیے اتھنا میرا میرا تب تک نہیں ہوا تھا میں یہ بہت clearly کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آیا کہ مجھے اگر آگے گانا ہے تو یہ جو سنگیت ہے اس کو لے کر اگر میں آگے چلوں تو maybe there is some scope for me to be a professional singer راگداری سنگیت میں ایک جو اس کی جو سیمائیں ہیں اس سیماوں میں رہ کے اس کا جو ریاض اور جو جتنا اس میں لگن اور ضرورت تھی وہ مجھے easy لگا مجھے میں کہہ سکتی ہوں semi classical was natural and easier for me to pick up کیونکہ میں اس کے پہلے شاستری سنگیت ہی کر رہی تھی اور شاستری سنگیت میں بھی میں جیسے میں دادرماتوں کا cultural center ممبئی مہین میں میرا ایک یوہ سنگیت بہت سب میں میں نے ماروی ہاگ گایا تھا اور وہاں پہ میرے کتنی دیا تھی کہ میں آڈینس میں پنڈیت یشون بہت زوشی تھے انہوں نے مجھے سنا تھا اور انہوں نے آشروات بھی دیا تھا اور یہ بہت کم میں کہتی ہوں کی صوبہ کے رہا کہ ایسے لوگ سنے میری انہوں نے آشروات مجھے ایسا لگا کہ اس کو اور اگر مجھے کرنا ہے تو جو ریاز اور جو لگن اور جو پریشنم چاہیے وہ شاید اتنا میں نے نہیں کیا تھا تب تک اور شعبہ جی کی جو چیزیں تھی وہ نیچرل لگی مجھے میں جب گاتی تھی وہ نیچرلی پک اپ کر سکتی تھی میں اس میں مہنت بہت کی میں نے سوروں کا ریاز اور سوچ پر اپس ایسے ویری نیچرل پروسیس ایسا لگتا تھا تو میں نیچرل پروسیس ایسا لگتا تھا تو میں ٹکک کی میں ٹکک کی میں سکتا تھا مجھے یہ ہی راستہ بھگوان نے مجھے وہ لے کے آئے مجھے اس طرف اور جیسے راستہ بنتا گیا میں آگے چلتی رہی تو اسے ویسے ویسے ویرے والا سنگیت کی جو اور فائنر نوانسز میں ابھی باپس I have come back میں باپس خیال سیکھ رہی ہوں عدیتی کائکینی جی کے پاس میں سمی کلاسیکل بھی سیکھ رہی ہوں تو یہ جو سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو پوری زندگی بھر ہے It goes on اچھا میں آپ کے ابھی تک جو کارکرام آپ نے کیا ہے Youth Festival کا تو آپ نے کئی بار ذکر کیا اس کی لمبی فیرس دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کارکرام دل کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے ابھی کل کی بات ہے اور کئی بار تو اسی کارکرام کے سپنے بھی آتے ہیں لگتا ہے کہ وہیں پھلا منچ پر پھلا کلاکار کے سامنے گاہ رہے تھے ایسا کوئی کارکرام یاد آتا ہے آپ کو اپنا جی بہت بہت ہی ایک بڑا پروگرام جو رہا وہ ہوا تھا مجھے وشوہ وکھیات میں کیا کہوں استاد زاکر حسین کے ساتھ ایک ہی منچ پر بیٹھنے کا موقع ملا تھا مجھے دو ہزار بارہ ڈیسیمبر مومبائی میں نسی پی آدھی انانت فیسٹیویل اور آدھی انانت ڈیلی میں بھی وہی پروگرام ہوا سیری فورٹ آڈیٹوریم میں تو میں میرے پاس شب نہیں ہے میں کیا کہوں اس کے آگے کہ یہ تو ایک سنگیتکار ہونے کا جو میرا جنم سدھ ہو گیا ایسے بڑے سٹیج پر اتنے بڑے کلاکار کے ساتھ جو ساکشات بھگوان ہے جنہوں نے آپ کو سنا اور جنہوں نے آپ کا آپ کو سنگت کیا تو یہ میرے گرو کی وجہ سے ہی ہے only and only because of my گرو میں میں ایک جو یہ میں میں ہمیشہ جب ہی یہ سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لائک نہیں تھی شاید میں اور اچھا کر سکتی تھی ہمیشہ یہ ہماری جو آپ as musicians یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ اور بہت ساری خامیاں بہت سارے mistakes ہوتے رہتے ہیں سٹیج پر ایسا لگتا ہے شاید اگر میں اور ریاض کرتی اور میں آپ کو بہت ہی openly یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو یہ جو چاہ ہوتی ہے یہ ہمیں روز ریاض اور گانا گانے کی جو ایک اچھا everyday gives us the inspiration so یہ ایک program this was the most biggest achievement of my life ایک اور program جس کی میں بات کروں گی کسربائی کرکر سنگیت سمارو گواہ میں بہا پر بھی جو منچ مجھے ملا پڑھ جگدیش پرساد جی اسی منچ پر جی بالکل اور جو سبسکرائیبرز راگگری کے اس انٹریو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں میں کہ شابونی کا ایک album بھی release ہو چکا ہے تھمری سے غزل تک سمسیہ سمیہ کی ہے کیونکہ سمیہ تو نہ ہم باندھ سکتے نہ کوئی باندھ سکتا ہے سمیہ ختم ہونے کی طرف ہے تو آپ کو سمیہ نکالا آپ نے راگگری کے لیے اس انٹریو سیریز سے جڑنے کے لیے اس کے لیے آپ کو دھنیوات دینا چاہیں گے اور دھیر ساری شک کامنا ہے کیونکہ جن کارکرموں میں آپ نے شرکت کی ہے اور جن دگج کراکاروں نے آپ کو گڑھا ہے ان سب کو بھارتی شاستری سنگیت کی دنیا ہمیشہ سلام کرتی ہے تو آپ کو بہت بہت دھنیوات اور دھیر ساری شک کامنا ہے بہت بہت دھنیوات شبینت جی دیکھنیو سو مچ نمشکر